جب ہم واپس آئیں گے تو راجن پور میں اس وقت ایک ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ایک آپریشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹس لینی ہے اور بات کرنی ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے کہاں لیٹس اپ ڈیٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے مزاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہی ہیں شکارپور سن میں ڈاکھو کے گینگ اور وزرالہ پجاب کے بائی لاکھے میں لابدی گینگ کے بعد اب راجن پور سے تعلق اتنے والے ایک اور گینگ نے کانون نافذ کرنے والے داروں کی ناکھ میں دم کر رکھا ہے اس گینگ کا نام لٹھانی گینگ ہے جو پنجاب کے جنوب میں واقعی قبائلی علاقوں میں خاصہ ایکٹیو ہے عوام میں خوف اور دہشت پھلا رہا ہے پولس کا کہنا ہے کہ یہ لٹھانی گینگ دراصل چھوٹوں گینگ کا ہی حصہ تھا اس لیے گینگ جب کانون توڑتا ہے تو ادارے اس کے ساتھ نے بے بس ہو جاتے ہیں اداروں کو مذاکرات کرنا پڑتے ہیں تب جا کر ان گینگ سے جان چھوڑوائی جاتی ہے لٹھانی گینگ کے حوالے سے تازہ ترین کاروائی آپ کو بتاتے ہیں کہ ساتھ روز قبل اس لٹھانی گینگ نے راجن پور کے علاقے سون نیانی میں پولس کی ایک دریائی چیک پوست پر حملہ کر کے چار پولس حلکاروں کو اغوا کیا تھا تاہم ان چار میں سے دو پولس حلکار ڈاکن خیراست کے پھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے جبکہ دو پولس حلکار لٹھانی گینگ کے قبضے میں تھے لٹھانی گینگ دونوں مغمی پولس حلکاروں کی رہائی کے بدلے میں بیس لاکھ روپے اور سزائی آفتہ ڈاکن کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہا تھا چہہاں ذرائی کا کہنا ہے کہ لٹھانی گینگ نے مطالبہ کیا کہ ان کے حالیہ گرفتار اور جیل میں موجود سزائی آفتہ ساتھیوں کو رہا کیا جائیں لٹھانی گینگ کے جانب سے غلام رسول چھوٹو اور اس کے دیگر ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی ہوا ایسے ساتھی جن کو عدالتیں اٹھارہ اٹھارہ بار سزائی موت سنا چکی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جارہا تھا اس حوالے سے گزشتہ چند روز سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے پولس حلکاروں کے اغواہ کے بعد مختلف کاروائیوں میں پولس نے چند روز کے دوران متعدد گرفتاریاں بھی کی تھی جن میں لٹھانی گینگ کے افراد کہنے خانہ اور رشتہ داروں سمیت پولس حلکاروں کے اغواہ کے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل تھا چند روز قبل جب وزرعات نے لادی گینگ سے مطالب نوٹس لیا تو پولس نے بڑے پیمانے پر لادی گینگ کے خلاقوں آپریشن کا آغاز کیا اس آپریشن میں کوئی خاطر کا کامیابی نہ ہونے کے بعد اس کو روک دیا گیا تھا پولس آپریشن جاری رہا مگر اس میں کامیابی کوئی نہیں مل سکی پھر مقامی قبائلی سرداروں کی مدد سے مقامی سرداروں کی سہولت کاری کے بعد لٹھانی گینگ کے ساتھ مزاخرات ہوئے اور یوں لٹھانی گینگ نے دونوں مغوی پولس حلکاروں کو رہا کر دیا کہ رغاز خان سے آنے والی بھاری بھرکم پولس فورس اور حکومتی مشینری بھی لٹھانی گینگ کو زیر نہیں کر سکی ترائی کا کہنا ہے کہ بلاخر مغوی پولس حلکاروں کی رہائی لٹھانی گینگ سے تعلق رکھنے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کی رہائی کے بدلے میں سامنے آئے تلچس بات ہوگئے ہے کہ اس بڑے آپریشن میں ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی آخر پولس اور گینگ کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہے سالہا سالسن گینگ کا کلق کمہ کیوں نہیں ہو پارا اسی پر بات کریں گے نمائندہ راجن پورتہ محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ پولس حلکاروں کی رہائی جو ہے وہ مذاکرات کر کے عمل میں آئی ہے یہ ہو کیا رائے کیا گینگز اتنے مضبوط ہیں یا پولس کے پرلے ہی کچھ نہیں ہے ماں پھر ایسے دیکھیں یہ صرف اس بار نہیں ہوا یہ ہمیشہ صحیح ہی ہوتا آ رہا ہے کہ کچھا میں راجن پور پولیس کی جانب سے جب بھی ڈاکوں کے خلاف آپریشن کیے گیا تو وہاں پر یا تو آپریشن میں حصہ لینے ہوئے جو پولیس حلکار ہیں وہاں ہو جاتے ہیں یا پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے پھر آگے سے کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یا تو پھر تاوان لے کر ان کو جو ہے جو بازیاب کرائے جاتا ہے یا پھر جو ہے بات مذاکرات سے آ جاتی ہے یا پھر جیسے ہی تاوان کے بعد جو ہے معاملات حل کی جانب جاتے ہیں تو پھر اچانک سے ہی اس طرح کی اطلاعات آتی ہے کہ ڈاکو جو ہے رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھوکے سے فرار ہو گئے ایسی ہی جو صورتحال ہے وہ ہمیشہ سے ہی دیکھنے کو آتی ہے اسی طرح آج سے سات روز پہلے کی بات ہے کہ دو پولیس حلکار جو بچارے جو ہے رات کو اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی پہ تھے ان کو جو ہے ڈاکو اپنے ہمرا جو ہے اٹھا کر ٹھیک ہے لے گئے تھے جیسے ہی یہ واقعہ پیچھ ہے میڈیا پر جو ہے خبریں جو ہے گردش کرنی شروع ہو گئی تھی تو ترجمان کی جانب سے باقی طور پر یہ جو ہے کہا گیا تھا کہ یہ جو دونوں پولیس حلکار تھے یہ اپنی ڈیوٹیوں سے ہی غیر تھے یعنی کہ ان سے لا تعلقی کا جو ہے واضح طور پر اظہار کر جائے یعنی کہ اپنے بدا سے خود جو ہے وہ روپوش ہو گئے تھے یہ کس قسم کا آپریشن تھا کہا جا رہا ہے کہ ایک گولی بھی اس میں نہیں چلی اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام تو پھر بہی کے بہی رہنا ہے یعنی وہ تو غیر محفوظ ہیں اگر پولیس والے محفوظ نہیں ہیں تو پھر عوام اپنی حفاظت کے لیے کس کی طرف دیکھیں گے عوام کس کے رحم و کرم پہ ہیں جی دیکھیں ایسا یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ پولیس اہلکاروں کو خود جو ہے جب جو ہے اپریشن طرح علاقے میں جاتے ہیں ان کو اٹھا لی جاتا ہے تو عوام میں اسی طرح کا جو خوف اور حراس ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ عام شہری جو ہے اپنے آپ کو اس طرح جو ہے پولیس کے اس رویے کے وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں خاص کر جو کچھے کا ایریہ ہے جہاں پر جو ہے آئے روز ڈکیٹی کی باردات سے ہوتی ہیں اسی طرح اگر آج جو ہے جو بازیاب ہوئے ہیں جو دو پولیس اہلکار ان کے ساتھ جو ہے پولیس اور ڈاکوں کے جو ہے بزاکرات ہو رہے ہیں درہ در اس طرح کی خبریں بھی آ رہی کہ اپریشن ہو رہا ہے لیکن ہمارے باوکروں کے بڑے غریب قسم کی صورتحال ہے تا محمد ایک کے بعد ایک گانگز جو ہے وہ سامنے آ رہے چاہے وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو لیکن پولیس جو ہے انتظامیہ جو ہے یا ریاست اگر ہم کہیں کہ اس وقت یا غمال نظر آتی ہاں میں ان کے ہاتھوں اور کوئی بات جو ہے وہ بن نہیں پا رہی تو پھر کہاں رجوع کریں گے آبان جو ان کے ہاتھوں پریشان ہے اس کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کلم اللہ خاتھوں کی خیال رکھیے اپنا اللہ حافظ